اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہے میت کرتو آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیدش ہوں گے ویورز آئے کا ولوگ کرتے ہیں شروع آج کس ولوگ میں میں بتاؤں گا ایچ پی لزجٹ پی تیس پندران کی کیسے ہم ریسیکل کر سکتے ہیں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کر دیں تو چلے وڈیو کا کرتے ہیں سٹارٹ تو پہلے ہم پرنٹر کا ٹیس پیج لے لیں گے یہ آگا اس کا ٹیس پیج تو یہ ہے اس کا زل ٹھیک ہے آج ہم کیٹج کو ریسیکل کریں گے تو ہم اپنی کیٹج نکال دیتے ہیں یہ کیٹج ہماری باہر آگی اس کو رکھ لیتے ہیں سائٹ پہ تو یہ ہے اس کا ڈرم یہ دیکھیں ڈرم خراب ہے اس کا ویسے ہی تو ڈرم بلیڈ ہم جو آنا چینج کریں گے اور انک جو آنا ہم ریفل کریں گے تو چلے وڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو ہم ایک یہ کیلئے اس کو نکالیں گے اور دوسری سیر پہ ایک یہ کیلئے اس کو نکالیں گے اس کو نکالنے سے پہلے ہم ایک نوک پلاس لے لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد فور کٹ پیچھ کرس لے لیں گے اس کے بعد ایک جو ہے فلیٹ پیچھ کرس لے لیں گے تو نوک پلاس کی مدد سے جو کلی لگی ہوئے اس کو نکال لیں گے بائیڈ کی طرف یہ دیکھیں کچھ اس طرح اسی طرح دوسری سیر سے بھی نکال لیں گے اب دونوں پورشنوں کو الگ کر لیں گے ہاں یہ دیکھیں کچھ اس طرح تو یہ آگئے اس کے انک والا پورشن اب آ جاتاں ڈرم پورشن کی طرف تو پہلے ہم اس کو ریڈی کریں گے یہ دیکھیں ڈرم اس کا خراب ہے تو اس سے پہلے ہم یہ کلی لگی ہوئی ہے اس کو نکال لیں گے نوک پلاس کی مدد سے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کو بائیڈ کی طرف نکال لیں گے اس کو سائر پر رکھ دیں گے اس کے بعد ہم نے ڈرم کو بائیڈ نکال لینا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح اب پی سی آر کو بائیڈ نکال لیں گے اس کے بعد ہم نے یہ دو جو پیج ہے یہ کھول لینے ہیں اب ان دونوں پیجوں کو کھولتے ہیں فور کر پیج کرسکی مدد سے دونوں پیج کھولنے کے بعد ہم فلیٹ پیج کرسکی مدد سے بلیڈ کو بائیڈ کی طرف نکال لیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ بلیڈ اس کا خراب ہے اس کو چینج کریں گے ہم اس سے پہلے یہ ویسٹی بوکس جو ہے یہ خالی کر دیں گے جتنی بھی ویسٹ ہے اندر یہ بلیڈ ہے نیا جو ہم چینج کریں گے ایک ویٹ پیج لے لیں گے اس کے اوپر جتنی بھی ویسٹ ہے وہ ساری اس کے اوپر ہم گرا دیں گے کچھ اس طرح سے یہ پورشن کو ہم نے بالکل کھالی کر دینا اب ہم بلیڈ پک رہیں گے تو بلیڈ کو ہم جو نا انک لگا دیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے یاد رکھے گا اگر آپ انک نہیں لگائیں گے تو جو ڈرم میں وہ نہیں گمے گا اچھے طریقے سے ورک نہیں کرے گا تو اب یہ فٹنگ ہے اس کی جس میں ہم نے بلیڈ بٹھانا ہے اپنی جگہ یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے بلکل ایزیلی اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا اب ہم نے جو پیچ کھولے تھے ان کو لگا دیں گے اس کے بعد پی سی آر کو ہم ساف کر لیں گے کپرے کی مدد سے اچھے طریقے سے ساف کر لیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے پی سی آر کو واپس اپنی جگہ پہ لگا دیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کے بعد ہم نے یہ یہ نیا ڈرم لیا ہے یہ نیا ڈرم کو ہم لگا دیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے گھما کے ہم ڈرم کو اپنی جگہ پہ بٹھا لیں گے یہ دیکھیں یہ بالکل اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گا جو ہم نے کلی نکالی تھی اس کو اپنی جگہ پہ لگا دیں گے کچھ اس طرح سے اب ڈرم کو گھما کے دیکھیں گے یہ دیکھیں بلکل اچھے طریقے سے ورک کر رہا ہے اب آ جاتے ہیں ہم پورچنگ کی طرف تو اس سے پہلے ہم نے یہ دو پیچ کھول لینے ہیں دونوں پیچ کھولنے کے بعد ہم نے یہ سیٹ پہ فٹنگ ہے اس کو کھول دیں گے باہر کی طرف یہ دیکھیں ایک میگنٹ پہ ہاتھ رکھ لینا ہے ہم نے اور دوسرا جو ہم نے فٹنگ نکال لینی ہے دوسرے ہینڈ سے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اب یہ چھوٹا سا لوک ہے اس کو بھی نکالیں گے باہر اب اس لوگ کو ہم جو ہے نا اپنی جگہ پہ بٹھا دیں گے اس طرح سے کچھ یہ جو بلیک واشل ہے ہم اس کو نکال لیں گے میگنٹ کی اب ہم میگنٹ کو باہر نکال لیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے میگنٹ کو نیچے رکھیں گے اب یہ دوسری واشل ہے اس کو نکال لیں گے باہر تو یہ دیکھیں اس میں پہلے بینک ہے یہ ساری کی جو ہے نا ایکسپائر ہے ہم ٹونوں کو اچھے طریقے سے اب خالی کر لیں گے اس میں جتنی بھی انکیاں وہ ساری ایکسپائر ہے تو ہم جو ہے انک جو ایکسپائر ہے اس کو نکال لیں گے باہر اور ٹونوں کو اچھے طریقے سے ہم خالی کر لیں گے اس میں انک تھی زیادہ تو اس لئے میں نے باہر جا کے ٹونوں کو اچھے طریقے سے خالی کر لیا خالی کرنے کے بعد ہم نے اچھے طریقے سے اس کو بلور سے ساف کر لینا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے نیٹ کلین کر لینا ہے ہم نے اس کو نیچے رکھیں گے اس کے بعد انک کا پیکل لیں گے اس کو اچھی طریقے سے شیک کریں گے تاکہ جتنی بھی انکیاں وہ ساری اچھے طریقے سے شیک ہو جائے اس کے بعد کیٹیج کو ہم نے اپنے ہی ساپ سے ریفر کر لینا ہے تو میں تو ریڈیس کو فل کروں گا باقی آپ نے جتنی مقدار رکھنی ہے آپ اس ساپ سے ریفر کر سکتے ہیں تو یہ فل ہو چکا ہے فل کرنے کے بعد میں اس کو نیچے کی طرف پوش کروں گا تاکہ جو اتنی بھی انکیاں وہ ساری اچھے طریقے سے پیٹھ جائے اب میں نے میکنٹ کو اچھے طریقے سے ساف کر لینا ہے اس کو میں بلور کے ساتھ ساف کروں گا میکنٹ کو اچھے طریقے سے ساف کر لوں گا پھر بھی مزید کپڑے کے ساتھ ساف کر لوں گا اس کو یہ ہے تھنر تھنر کی مدد سے اگر آپ کے پاس پٹرول پڑ رہا ہے تو پٹرول کی مدد سے بھی آپ ساف کر سکتے ہیں اس کو یہ ہے کہ جتنی بھی اوپر محل بغیرہ ہوگی وہ ساری اچھے طریقے سے اتر جائے گی میکنٹ کو بلکل اچھے طریقے سے ساف کر لینا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اب جو گرین واشل ہے وہ ہم جو انا سائر پہ لگائیں گے یہ جو بلیک واشل اس کو بھی لگا دیں گے اپنی سائر پہ اس کو سپرنگ والی سائر پہ لگائیں گے بلیک واشل کو اس کے بعد میکنٹ کو ہم نے اپنی جگہ پہ بٹھا لینا ہے گیر کو تھوڑا سا گمائیں گے تاکہ میکنٹ اپنی جگہ بیٹھ جے لیکن یہ دیکھیں گیر اپنی جگہ پہ بلکل نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے ایک فلیر پیچ کس لیں گے اس کی مدد سے گیر کو بلکل سیدھا کر دیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے میکنٹ اپنی جگہ پہ بلکل اچھے طریقے سے بیٹھ کیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سائر والی فیٹنگ لینی ہے اور یہ لوگ بنے میں سائروں میں ان لوگ کو ہم اپنی جگہ پہ بٹھا دیں گے بٹھانے سے پہلے یہ بنے میں سراک جن کے اندر ہم نے لوگوں کو بٹھا دینا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے بلکل ایزی لی بیٹھ جائے گا اس کے بعد ہم میگنٹ کو گھمائیں گے دیکھیں میگنٹ کے اوپر جتنی بھی لینے وغیرے تھے وہ ساری کلین ہو چکی ہیں اس کے بعد ہم نے دونوں پیچ لگا لینے پیل لگانے کے بعد ہم میگنٹ کو اچھے طریقے سے پھر گھمائیں گے ہم نے دونوں پورچن بکلے نے یاد رکھیں کہ گیر والی سائر جو ہے گیر والی سائر پہ ہونے چاہیے تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہم ٹرنوں کو فٹ کر لیں گے اب یہاں پس سے جو کلی ہم نے نکالی تھی اب کلی کو واپس لگا دیں گے کلی کو تھوڑا تھوڑا سا ہم جانب باہر کی طرف چھوڑ دیں گے تاکہ بعد میں بھی نکالنے میں سانی ہو ہمیں اسی طرح ہم دوسری سائر پہ لگا دیں گے دوسری سائر لگانے کے بعد ہم کیٹش کو چیک کریں گے کہ ڈرم جو ہم نے لگایا ہے وہ اچھے طریقے سے بڑھ کر رہا ہے تو ہم ڈرم کو تھوڑا سا گما لیں گے تو جی ہاں بلکل ڈرم اپنی جگہ پر بلکل پر فیکٹ بیٹھا ہے اور کیٹش بلکل صحیح وٹ کر دیا اب ہم کیٹش کو اپنے پرنٹر میں لگا لیں گے کیٹش کو اچھے طریقے سے ہم پرنٹر میں لگا لیں گے اب فرانٹ ڈور کو بند کریں گے اس کے بعد ہم پرنٹر کا ایک ٹیس پیج لے لیں گے تو یہ آگیا اس کے ٹیس پیج دیکھیں گا اس کے جو بھی مسئلہ تھا وہ سارا ہمارا کلیر ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب زلٹ دیکھیں کہ کتنا کلیر لی ہو گیا ٹھیک ہے زلٹ کتنا خوبصورت ہو گیا اب اسی طرح میں آپ کو دوسرا زلٹ دیکھاتا ہوں اس کا پہلا تو یہ تھا اس کا پہلا زلٹ دونوں میں ڈیفرنس چیک کر لیں تو یہ تھا گائز ہمارا آج کا بلوگ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کر دیں شیئر کر دیں ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں